کیا افغانستان محلاؤں کے لیے جہنم بن چکا ہے؟ کیا افغانستان میں محلاؤں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا محلاؤں کو افغانستان میں سرعام کوڑے مارے جاتے ہیں؟ جی ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تاریخ تھی پندر اگست اور سال تھا دو ہزار اکیس اس دن تالیبان کے بندوق دھاری آتنکوادیوں نے افغانستان کی راجزانی کابل پر راتوں رات قبضہ کر لیا اس کے بعد وہاں اپنی ایک سرکار بھی بنا لی امریکہ اور ناٹو کی فوجیں وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹھ کر بھاگ چکی تھی یعنی پندر اگست وہ تاریخ تھی جس نے ایک بار پھر اس دیش کو دربھاگی کے اندھیرے میں دھکیل دیا یہی وہ دن تھا جب یہ کہا جانے لگا کہ اب یہاں محلاؤں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں اس سرکار کو بنانے میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے بہت مدد کی اور پاکستان کے تدکالین پردھان منتری امران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تالیبان نے غلامی کی زنجیروں کو اکھاڑ کر فیک دیا ہے حالکہ اب تو تالیبان کے بھی پاکستان کے ساتھ بہت خراب رشتے ہیں لیکن تالیبان کی سرکار میں محلاؤں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہاں دنیا کے لیے بڑے چنتہ کی بات ہے افغانستان میں محلاؤں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے ان کے کاروبار ٹھپ کیا جا رہے ہیں محلاؤں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے حالکہ آدیش میں تو تالیبان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو محلائیں دیش میں بیوٹی پارلر چلاتی ہیں انہیں وہ بند کر دیں کیونکہ افغانستان میں شریعہ قانون کو سختی سے لاغو کیا جا رہا ہے اس قانون کے تحت بیوٹی پارلر چلانے جیسا کوئی بھی کام بلکل غیر اسلامی ہے آدیش میں کہا گیا ہے کہ محلاؤں کا میک اپ اسلام میں حرام ہے اس سے پریوار پر آرثک بوجھ پڑتا ہے آپ کو تالیبان کا یہ ترک بڑا عجیب لگا ہوگا لیکن یہ سچائی ہے ایک ماہ پہلے تالیبان نے محلاؤں کو سیلون کا کاروبار سمیٹنے کے لیے ایک مہنے کا وقت دیا تھا اب اس کی میاد پوری ہو چکی ہے پندرہ اگست 2021 سے پہلے افغانستان میں جب اشرف گنی کی سرکار ہوا کرتی تھی تب بھی وہاں اسلامی قانون تھے کیونکہ افغانستان شروع سے ہی سننی بہول اسلامی دیش ہے لیکن تب محلاؤں کو کام کرنے کی پوری چھوٹ تھی وہ کہیں بھی آ جا سکتی تھی وہ اسکولوں میں وشبیدیالوں میں کالیجوں میں چھاتر چھاتروں کو پڑھاتی تھی بینکوں میں نوکری کرتی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تالیبان نے مانو شریعہ کے نام پر محلاؤں کو کسی قید خانے میں بند کر کے رکھ دیا ہے ان کے سارے ادھکار چھینے جا رہے ہیں لیکن تالیبان کے اس ظلمی شاسن کے خلاف مانو ادھکاروں کے جھنڈا بردار کچھ نہیں کر پا رہے ہیں انڈی نیوز کے ریپورٹ